راج قاسم تیری صاحب پرائم منسٹر آ رہے ہیں فرائیڈے کو آمی چیف تھے وہ بھی آج انہوں نے ملاقات کی کہ لوجسٹک ایشیوز کو سمجھا جا سکے کیا ایشیوز جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی رکھنا چاہ رہی ہے جو آج آمی چیف کے سامنے بھی رکھے ہیں اور وہ پرائم منسٹر کے سامنے بھی آئیں گے اور پرائم منسٹر ایک پیکج لے کر آ رہے ہیں ٹرانسورمیشن کا کیا ایشیوز رکھے ہیں مجھے تین چار بڑے بڑے ایشیوز بتائیں بڑا ایشیو اس وقت جو حبدہ رکھا ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ مسلسل ہم کہہ رہے ہیں حکومتوں کو بھی کہہ رہے ہیں اور اسی بات پہ ہم نے پرائم منسٹر سے چیف سامنے بات کی کہ بھئی انفرائی سٹرکچر کراچی کا خراب ہو رہا تھا ہوتے 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 بارشوں وغیرہ میں بالکل ہی بیکار ہو گیا ہے اور روڈ سارے مین روڈوں کو چھوڑ کے جیپے بل نہیں ہے اور انفرائی سٹرکچر میں ان نالوں کے علاوہ بھی سیورے چسٹوں میں پانی ہے بجری ہے سارے مسلے کھڑے ہوئے انڈسٹری یا چھبیس ہزار انڈسٹری ہے اور ساتھ جوڑ ہے اگر آپ کا اتنا ریوینیو آ رہا ہے اس کا کوئی سلوشن بھی کیا بزنس کمیونٹی نے سجیسٹ کیا ہے بزنس کمیونٹی کوئی سلوشن بھی بتا سکتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد جو بات تھی کہ اس کا کوئی حل نکال کے لیے اور ان کی نظر میں دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنی ہوئی ہے اور لڑی جو یہ سعید جنیس آپ کو پتا ہے اس پروینچال اور فردرال کی جو کمیٹی جو نے بنایا ہے اس کمیٹی کے ذریعے پلاس کوئی یہ ٹرانسورمیشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان آ رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی کمیٹی بن رہی ہے یہ بنا رہے ہیں جس کے ذریعے دولو حکومتیں ساتھ بیٹ کے بہت سپرس میں آرمی سپورٹ آرمی یہ سپورٹ کرے گی کہ دیکھیں لوجسٹکس میں جو بھی چیزوں میں ان کی کیپیبلیٹیز ہیں لیکھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی اداروں میں ان کے کچھوں دیارے ہیں FW وغیرہ جس میں کیپیبلیٹیز ہیں اور وہ بانتے ہیں تو وہ جو چاری پاکستان میں روڈ چھوڑ بنا رہے ہیں سب کر رہے ہیں تو ایک دو ادار ہے جو فوج کو یہ دونوں حکومتیں چاہے اور ان سے سپورٹ لے گے تو یہ بل کے ان کے ساتھ ایک ایسی سسٹم بنا رہے ہیں جس کے تحت کوشش کرے گے کہ کراچی کو ریویم کرے گاہر ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے تین سے پانچ سال لگے گے جو ہم بھی کہہ رہے ہیں اکمہ ایک روز ٹی وی پہ کہ بھائی پانچ سال کے لیے کچھ حب دو تو یہ سگرہ لے گا ہے یہ کرے گی تو حکومتیں صد اور پرنگ آپ کہتے ہیں کہ حکومت سنگھ اور فیڈل حکومت بل کے کرے گی جو ایک بہت بڑا مطالبہ ہے بہت چیز کہتی ہے سعید دینی صاحب کے اور اب یہ پاک سرزمین پارٹی کا بھی مطالبہ ہے کہ یہاں پر ایک ایفیکٹیو چلے صوبہ نہیں بنتا اس بات پہ تو بڑی سنٹیمنٹیلٹی ہے ایموشنل ہے کہ کراچی ایک اٹرونمس سٹی بھی نہیں بن پا رہا صوبہ بھی نہیں بن پا رہا اس پہ لوگ بہت بھی نہیں کرنا چاہتے کوئی بھی نہیں اس پہ بہت کرتا جو میجر پرولیٹیکل پارٹیز میں سے ہے لیکن جو یہ مطالبہ ہے اس کو تو بہت وائٹسپریڈ سپورٹ ہے کہ آپ نے ایٹین تھ ہیونٹمنٹ میں سی ایم جو ہے اس کو تو بلکل پرائیم ایسٹر کی طرح بنا دیا لیکن اس کی جو پاورز کو ڈیوالو ہونا تھا سٹی تک اس کو ڈسٹریکٹ تک آنا تھا سٹی تک آنا تھا جہاں ایک این ایف سی ہے وہاں ایک پروینشل فائننس کمیشن ایورڈ ہونا چاہیے اس پہ کیا ریزسٹنس ہے کیوں آپ کی جماعت اس پہ پراؤگرس نہیں کر پا رہی ہے دیکھیں دو تین چیزیں آپ نے اور بھی کہیں ایک تو ماسٹر پلین کو بلکل کنٹرول آثورٹی سے الگ کرنے کی بات تھی تو یہ میں بتا دوں کہ سندھ میں ایک ماسٹر پلین آثورٹی بنانے کی بات ہی ہے اور بوم کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی سے وہ الگ ہو جائے گا دوسری بات پروینشل فائننس کمیشن کی ہے نہیں سندھ کے لیے ہوگا کہ کراچی شہر کا لیکن کراچی شہر کا اپنا ایک ہوگا ہے میں آپ سے مزائش کروں میں آپ سے آس کروں جب آپ پلیننگ کرنے کی بات کریں گے تو آپ کو ماسٹر پلین کراچی کا یقیناً الگ بنائیں گے آپ لیکن کراچی کے علاوہ بھی صوبہ سندھ کے اور شہر ہیں جہاں پر آپ کو ماسٹر پلیننگ کی ضرورت ہے تو یہ جو آثورٹی ہوگی یہ ہر شہر کے لیے الگ سے ماسٹر پلین بنائے گی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بیٹھ کے پورا ایک ہی بنا دیں گے اور کراچی حیدر آباد سکر کو ملا دیں گے ایسا نہیں ہوگا ہر شہر کے لیے الگ ماسٹر پلین بنے گا لیکن اس کے اندر بھی مختلف چیزیں رکھی جائیں گی کہ ظاہر ہے کہ جو ایک بڑا کمپریہنسیب میکرو لیبل کا پلیننگ ہوگی وہ یہ آثورٹی کرے گی لیکن اس کے نیچے کی جو پلیننگز ہیں جو مختلف ادارے ہیں نوکل گورنمنٹ کے ان کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وہ کر سکیں یہ ہے کہ میں آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں ظاہر ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں بڑا ہوگی جو پروینشل فائننس کمیشن کی بات ہے لیکن میں تریسل اتنا بڑا شہر میٹرابلس جو ہے جس کا آپ نے خود کہا اتنا بڑا جو میٹرابلس ہے دنیا کا اتنا بڑا شہر پاکستان کا نہیں اس کی تو ہر چیز اپنی ہونی چاہیے آثورٹی میئر پولیسنگ ہر چیز وہاں اس کو آپ ایک صوبے کی آثورٹی کے ساتھ کیوں ڈال رہے ہیں نہیں آپ بہرحال اب اس پہ تو خیر بیعث ہو سکتی ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا ماسٹر پلین بلیلی کنٹر آثورٹی سے الگ ہونا چاہیے وہ الگ ہو جائے گا اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک میکرو لیول کی ماسٹر پلیننگ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک شہر کی سطح پر ہو جائے گی لیکن اس سے نیچے کی جو ماسٹر پلیننگ ہے جو بہت سارے ایشنزیں پلیننگ کرنی پڑتی ہے وہ آثورٹی کے زمان نہیں ہوگا وہ اس سے نیچے جو مختلف لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے وہ کریں گے تو یہ ایک میکنزم ہے جس کے تیعتم بنا جائے ہیں ابھی یہ خاکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھی تیہ ہونے والی ہیں لیکن جو آج صورتحال ہے ماسٹر پلیننگ کی وہ نہیں ہوگی اس سے مختلف ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جن کے اعتراض آتے ہیں وہ اس میں ایڈریس ہو جائیں گے اس سے جو پروینشل فائننس کمیشن کی بات آپ نے کی اس پہ صندح حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہم یہ کر دیں گے اور یہ ایم کیوں کی قراردات تھی صبحیح اسمبلی میں ہم نے اس قراردات کی مخالفت نہیں کی انفیکٹ سپورٹ کی اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کو ایشورنس دی کہ جی ہم یہ بلکل کر دیں گے اور وہ ہم کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ ہم کر لیں گے اور جو اٹھارہ میٹروپولیٹن جو سروس ڈیلیوری آرگنیسیشنز ہیں جس میں کینٹ بھی ہے ڈی ایچ ای بھی ہے اور ان کی پرفارمنس بھی بڑی خراب رہی ہے وہ جو ساری اتھارڈیز ہیں ان کو ایک میر کے نیچے ہونا چاہیے سروس ڈیلیوری کے لیے اس پہ کیا پیپلز پارڈی کا معافی ہے اس میں میں آپ سے بزارش کروں اس میں صوبائی حکومت اکیلے سے کچھ نہیں کر سکتی اس میں بیشتر ادارے وفاقی حکومت کے ہیں اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے اگر وفاقی حکومت یہ چاہے گی تو یقیناً سندھ حکومت بھی اس میں کی مدد کرے گی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل جائز بات ہے یہ humanly impossible ہوتا ہے کہ ایک شہر کے جب issues ہوتے ہیں تو کسی ایک شخص کے اوپر ایک حکومت کے اوپر ڈال دی جاتے ہیں لیکن ان تمام اداروں کو سنبھالنے والے مختلف محکمے ہیں مختلف حکومتیں ہیں اور ذمہ داریاں وہ نہیں گیتی ہیں تو اس بات میں بلکل وزن ہے کہ تمام ادارے یا تو مئر کے یہ ماتحیت ہونے چاہیے municipal services کے اب تک کم از کم یا پھر یہ کہ وہ ادارے اپنا کام چھوڑیں اور کسی ایک ادارے کے حوالے کریں بلکل مجھے ایک بریکٹ لے دیجئے ناظرین ضروری ہے کہ کراچی جو پاکستان کا مایکروکوزم ہے جسے منی پاکستان کہا جا سکتا ہے جہاں پاکستان کے تمام جو علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ کراچی شہر میں بستے ہیں تصویر ہے پاکستان کی اب اس کی مدد کرنے کا وقت ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین وزیراعظم پاکستان جانب امران خان صاحب کراچی پہنچ رہے ہیں فرائیڈے کے دن اپنا جاتا ہے کہ کراچی کے حوالے سے ایک کراچی transformation plan یعنی کراچی کو بدلنے کا ایک plan وزیراعظم unveil کریں گے یہ ایک ایسا plan ہے جس پہ گزشتا کئی دنوں سے وزیراعظم کی کابینہ کی بہت سے اداروں کے صورتہ مشورے ہو رہے ہیں اس پہ input لیا جارہا ہے ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ وزیراعظم کی cabinet کو اس پہ brief بھی کیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ اس پروگرام کے اس transformation program کے خد و خال کیا ہوں گے یہ ابھی تک میڈیا کے سامنے اس چیز کو disclose نہیں کیا گیا اسے فرائیڈے کو ہی پتا چلے گا لیکن اس کی کیا expected اس میں expectations ہو سکتی ہیں وہاں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں فیصل سبزاری صاحب آپ کی کیا توقع ہے آپ کی جماعت گزشتہ 30 پرس کی 40-35 پرس کی ایک important stakeholder ہے کراچی شہر کی آپ کی کیا توقعات ہیں اس transformation plans دیکھیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ خاصی کل جز وقتی ہیں یعنی temporary ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کراچی کی بارش اور بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جس مسئیبت سے گزرے ہیں defense کو تو میڈیا نے اٹھا لیا لیکن سرجانی town یوسف ووٹ یا سکھن کے آس پاس ملیر کے علاقے کشمیری محلہ لیاقت آباد یا کھارا در old city area یہاں پر جو قیامت لوگوں کے ساتھ گزری ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آرمی چیف بھی آ کر بیٹھے ہیں وزیراعظم بھی آ رہے ہیں خیزیز بے اختلاف بھی یہ بات کر رہے ہیں تو پھر بیٹھ کر کوئی ایک مستقل حل نکالا جائے مستقل حل اس طریقے سے نہیں نکلے گا کہ فنڈ فراہم کر دیے اف گبلی او کو یا فیڈل گارمنٹ اور سنگ گارمنٹ وقتی طور کے اوپر کچرے کا تیہ کریں آپ کا کام نہیں ہے نالے صاف کرنا فیڈل گارمنٹ کا تھوڑی کام ہے یا آمی چیف کی ڈیریکٹیف کی ضرورت تھوڑی ہے کچرہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے سسٹمز ان پلیس ہونے چاہیے اگر کہیں پہ ویسے تو آئین میں اور قانون میں تمام گنجائشیں موجود ہیں لیکن اگر کہیں ضرورت بھی پڑتی ہے تو جب ایفی ٹی ایف کے مسئلے کے اوپر آپ سر جوڑ کر بیٹھ سکتی ہیں ساری کی ساری جماعتیں تو کراچی کی بھی ایک امپورٹنس ہے پاکستان کی معیشت میں ہر یہاں لگنے والا روپیہ ملٹیپلائیز ہوتا ہے ضرب ہوتا ہے اس میں بھی دو ہزار سترہ سے سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے یعنی پیٹیشنر دو ہزار سترہ سے تین برس ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہم نے معایدہ کیا تھا اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی تاکہ سپریم کورٹ میں جلدی یہ معاملہ چلیں وہ بھی انہوں نے نہیں چلایا